موسیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں کتھا کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام جائنتی مالا موسیقی ویراسط کا سفر ستارہ دیوی ایک سفر جس میں شامل رہی ستروں کی تپسیاں جس میں رنگ گھلا بنارس اور لکھناوں کا کیونکہ یہ رنگ رہا ستارہ دیوی کا اور جن کی رنگ میں رگی بنارس گھرانے کی نووی پیڑھی کی کتھک نتیانگنا جائنتی مالا ابھی نئے اور نائکاری میں پریپون جائنتی مالا کی سرپرست رہی ستارہ دیوی جب ہی مہتاب کی حلکی سی کرن پڑتی ہے تاج کے عقصوں میں ممتاد نظر آتی ہے جائنتی مالا نے اپنے بڑوں کی پدچنوں پر چلتے ہوئے مرتھ کی دنیا میں اپنا ایک الگ نام بنایا اور ان کی اسی محنت نے انہیں خطاب دیا اروشی کا ستارہ دیوی کے ساتھ ساتھ انہیں آچارے چوبے مہراج سے بھی سیکھنے کا موقع ملا پرمپراغت اور آدھونک مرتھ کا سندر سنگم ہے ان کے مرتھ میں جو انہیں اپنی گروہ ماں ستارہ دیوی سے ورسی میں ملا ان کی پرستتیوں میں پورانک گتھاؤں کو آج کے سندر میں پرستت کرنے کی پریاست کو دیش ہی میں نہیں ویدیشوں میں بھی کافی سر آہا گیا کچھ نیا کرنے کی چاہ ان کی دل میں ہمیشہ سے رہی لہٰذا نئی تھیمز اور چنوٹیاں سویکار کرنا ان کا پہلا شوق ہے کلاکرتک گیندر کی ذریعے وہ نئی کلاکاروں کو پوری شدھا کے ساتھ تیار کر رہی ہیں جو بھاوشے میں اس فن کا اس گھرانے کا نام روشن کریں گے اور اس پریاست میں ان کا پورا پریوار ان کی ساتھ ہے اپنے سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دیا ان کی پتی راجش مشرن اور آج کی تاریخ میں ان کی بیتی رشکہ اس ویراست کو آگے لے جانے کی خواہش مند ہے اپنے سفر میں انہیں کئی ایوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے جو ان کی محنت اور نرتے کی پرتی ان کی سمارپن کو بہت بھی درشا جاتا ہے بہت بہت سواغت جینٹی مالا جی پروگرائب شخصیت میں آپ کا بہت اچھا لگا آج آپ وقت نکال کر ہم لوگوں کے بیچ میں تشریف لائیں جی مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا یہاں آ کر اگر باتشیت کی شروعات میں آپ کی زندگی کے ایک بہت اہم پہلو سے کروں ایمپریس آف ڈانس کہا جاتا رہا ستارہ دیوی جی کو آپ کو رشی کا خطاب ملا ایک لگیسی کو لے کر آپ چل رہی ہیں کیوں نہ شروعات انہیں کی یادوں سے کریں ستارہ دیوی جی کی جو آپ کو آج یاد آتی ہے ہمارے پروگرام میں بلکل ان کی تو بہت سارے یادیں میرے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں ان میں سے ایک بہت بچپن کی یادی ہے بہت چھوٹی تھی میں میں ممی کے ساتھ دھائی سال کی عمر میری تھی تو میں ان کے ساتھ دانس کرنا شروع شروعات ہو گئی وہ بھی اگم اچانک سے میری گران مدر کے ساتھ میں بیٹھو ہی تھی پروگرام میں جہاں ممی ناچ رہی تھی اور میں وین میں بیٹھی تھی اور میری گرانی بار بار مجھے کہہ رہی تھی دیکھو مچھلو مط کیونکہ میں یوں یوں مچھل رہی تھی تو مچھلو مط تم چکچا بیٹھی رہو اور دیکھ لیے کہ ستھو تو تمہیں بہت ڈاٹ پڑے گی ممی کو گھر میں پیار سے ستھو کہتے تھے دیکھ لیے بہت ڈاٹ پڑے گی چکچا بیٹھی رہو کر کے بیٹھ جاتی تھی تو ان کو شاید بہار جانا تھا گرانی کو کسی کام کے سلسلے میں تو انہوں نے کہا تم یہاں چکچا بیٹھو میں پانچ میٹ میں آ رہی ہوں بٹھا کہ وہ جو گئی میں تو سٹیج پہ پہنچی اور سٹیج پہ میں نے شروع کر دیا وہ جو اٹھائی تین سال میں جو بھی مجھے کچھ آتا تھا میں شروع کر دی تو پبلک پوری ہس رہی ہے وہاں پہ خوب بڑا سا میدان میں پچاس ساٹھ ہزار پبلک ہوگی اور وہ ہس رہی ہے تو ممی کو تاجوبہ کہ میں تو کوئی کومیڈی نانس نہیں کر رہی ہوں جو مجھے دیکھ کے پبلک ہس رہے اور خان صاحب اللہ رکھا بیٹھے میں بڑے بڑے دگج کلاکار ان کے ساتھ ہی کلاکار ہے اس وقت ایسا کون سا میں بیک کر رہی ہوں جسی یہ پبلک ہس رہی تو خان صاحب نے اشارت سے ممی کو کہا پیچھے مڑ کے دیکھو جب ممی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں ناچ رہی تو ممی بولا اچھا یہ ہے تو انگلی پکڑ کے ممی مجھے سامنے لے آئی اور اپنا پیچھے ہڑ گئی ہڑی ہو گئی ایک طرف اور کہا ناچے بیٹھا تو میری شروعات بھی مطلب اتنے بڑے مہان کلاکار خان صاحب اللہ رکھا خان صاحب کے ان کے آشربات سے میرا نرتکہ کاریکرم شروع ہوا ہے جب میں ڈھائی تین سال کے تھی شروعاتی کچھ واقع بتائیے کچھ یادیں بتائیے کچھ وہ قصے بتائیے میرے تین گروہ ہیں پہلی گروہ میری گوپی کشن جی کی ماں تارہ دیری جو ممی کی بڑی بیانتی ممی بھی ان سے سکھی ہوئی ہے اور ایک ان کے چھوٹے بھائی چوبے مہراج جی جو میرے گروہ تھے وہ ان کے بھی گروہ تھے یعنی میں نے میری تعلیم تین گروہوں سے وہ جو گھر میں ہی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہیں کہ چاچا بھی ہے تو کاکا بھی ہے تو پتا جی بھی ہیں تو سکھو انہی لوگ سے سکھو سب دھر میں ہی ہے تو اسی طرح ممی بڑی انشاشن والی تھی اور تارہ انٹی کیا تھی کہ وہ جیسے پیار سے سکھانا نہیں ہم آج نہیں ناچیں گے ہم کو من نہیں کر رہا ہے ارے نہیں بیٹا دیکھو نا تمہارے لیے میں نے بہت اچھا ملائی مگائی ہوں وہ جلے بھی بھی ہے اس کے اوپر دال کے تمہیں کھال کھلاؤں گی اور تم کھاؤ گی نا تو بہت طاقت آ جائے گا تو تم دیکھو یہ سیکھ لو تو تم کو وہ سیکھ لو وہ ایسے لاد پیار کر کے سکھاتے دیوں ممی تو بس کھانا نہیں دو اس نے ریاض نہیں کیا اس کو ناشتہ نہیں دینا جب تک یہ جا کے کچن میں برطن نہیں ماجے تو اس کو گھنگرو مت دو ایسے 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 بلاک میل ہوتا تھا ممی وہاں ممی اس قسم سے تھی اور وہ ایسی تھی یعنی اس قسم سے میرے چلتا رہتا تھا دیکھا جائے جہنی جی کہ ستارہ دیوی جی کہ نرطے کا کوئی ثانی نہیں رہا مطلب لوگ بتاتے ہیں اور جو انہوں نے ان کو دیکھا کہ جب وہ پرفارم کر رہی ہوتی تھی لوگ دم سادھے بیٹھے رہتے تھے ان دنوں کو ضرور یاد کیجئے ہمارے ساتھ اور ان کی جو نرطے کی باری کیا تھی انہیں آپ کتنا آدم ساتھ کر پائیں جو میں نے ممی کا ڈانس دیکھا ہے جو بہت چھوٹی تھی وہ تو اتنا زیادہ مطلب خود ہی نہیں سمجھ پائی ہوں گی مگر جب میں بارہ تیرہ سال کی ہوئی جو ممی کا میں نے پرفارمنس دیکھا ہے جس طرح سے ممی پرفارمنس کرتی تھی مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بھی ویسا پیدا ہوگا اس طرح کے وہ جلوہ وہ ٹیلنٹ ہو ہاں وہ یعنی تیزی کیا نرط میں یا گائن میں عباد میں کسی بھی چیز میں یا ایکٹر میں کسی میں بھی وہ جو ایک آگ ہوتا ہے وہ جو آگ ہوتا ہے وہ ہی ایک کلاکار کو بناتا ہے وہ آگ وہ فائر وہ چمک وہ دمک وہ لاش ہر چیز ممی نے سمیٹ کے ایک اپنا سٹائل بنایا تھا وہ تو بہت مشکل کیونکہ اس کے لیے اتنا ریاض اتنا ریاض ممی کا جو ریاض بھی میں دیکھتی تھی ہم لوگ تو ڈاٹ کھا کھا کے ریاض کرتے تھے مگر ممی خود جو ریاض کرتی تھی صبح سے جو گھنگرو بانتی تھی وہ پیچن میں جارہی ہیں تو گھنگرو بانتی تھی کپڑے دھو رہی ہیں تو گھنگرو بانتی تھی یعنی کہ بارہ تیرہ گھنٹہ تو ان کے گھنگرو پیر میں رہتے تھے اور اسی وقت ان کو جب موڑ کر رہا ہے چکر مار رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں یعنی کھانا پینا سونا کسی چیز کے سودھ نہیں تھی کونسی باری کیا آپ نے آتما ساتھ کی جو آپ کو لگتا ہے میں نے ممی کے سٹائل کو لیا ہے جو ان کا سٹائل چمک وہ دمک وہ جو آ کے سٹیج میں ایک پریزنٹیشنز ہوتا ہے جس میں ایک فائر دیکھتا ہے کلاکار کے اس میں جو ایک چیز ہوتی ہے وہ چیز میں نے ایڈاپشنز کیا ممی سے جو میرا اپنا ایک فائر ہے وہ میں نکالنا چاہتا تو وہ چیزیں بھی میں نے بھی کافی ریاست کیا ہے سچے ساست گھنٹے یعنی کہ میرا ریاست چلتا تھا تو وہ سب میں نے کیا ہے اور ان کی چیزوں کو میں نے اور بھاؤ انگل کو میں نے بہت بارکیوں سے ممی سے لیا ہے ابھی نئے آپ کی زندگی کے آج تک کے سفر کو آپ کی کلاک کو بہت لوگوں نے چاہا ہے پرخا ہے اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے میں چاہوں گے آپ بھی انہیں دیکھیں اور پھر اپنی رائے سے ہمیں نوازیں آئیے دیکھتے ہیں کتھنگ نرد جگت کا نایاب ستارہ ستارہ دیوی کے بارے میں کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے کیونکہ ان کا اپنا وجود ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک آرٹس نہیں ایک اسی چیز کے لیے اسی دنیا کے لیے پیدا ہوئی ایک دیوی ہے ان کے مارک درشن نے ان کے کام نے ان کی سوچ نے ہزاروں لوگوں کی سوچوں کو ہزارے آرٹس کے سوچوں کو ایک الگ راہ دی ایک الگ مقام دیا اور آج جینٹی مالا ان کی پتری اس دھروہر کو آگے بڑھا رہی ہے اور بہت بہترین کام کر رہی ہے میں ان کے آنے والے بھوشے کے لیے اور بہت ساری شکانہ دینا چاہوں گے اور یہی کہنا چاہوں گے جس طریقے سے ستارہ جی نے اپنے کام کو پوری دنیا میں خوشبو کی طرح پھیلایا اسی طرح سے جینٹی آپ اپنے کام کو کسطوری کی طرح مہکائیے اور اس کے خوشبو دنیا تک پہنچائیے جینٹی مالا ایک اچھی پنکارہ ہیں اور جب ہم وہاں ہوتے تھے یا رہتے تھے تو ہمارے سامنے ریاض بھی کرتی تھی اور ستارہ دیوی جی کا یہ ماننا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی میری پگڑی کو اپنے سر پہ رکھے گا یا اس طرح پہ بیٹھے گا وہ جینٹی مالا ہے تو جینٹی میں نے بہت بڑے بڑے پروگرام کی ہیں اپنے شہر سے لے کے اندوستان اندوستان سے لے کے باہر تک کے اور اپنے آپ میں وہ اتنی اچھی ہیں کہ جس طرح تو ڈال کرنے بیٹھتی ہیں کھڑی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے اور سنتے ہیں تو منتر مگد ہو جاتے ہیں ہماری جتنی بھی کامیابی ہے اس میں سب سے بڑا یوگدان سورگیا سیتارہ جی کا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جینٹی مالا مشرا دن با دن ترقی کریں اور فنکارہ تو ہیں ہی اچھی لیکن اس سے بھی عالی مقام پہ پہنچیں ہماری بیسٹ پیشیت ہے تینکیو بری بری مچ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کے لئے کیا کہوں بہت مجھے لگتا ہے میں ستی کابل نہیں ہوں جتنا ان لوگ نے کہا ہے مگر میں کوشش ضرور کروں گی کہ ممی کی چیزوں کو ممی کے سٹائل کو ممی کے ناچ کو اور ان کی جتنی بھی نیت کی جو بھی چیزیں ہیں اس چیزوں کو عوام تک پہنچاؤں اور دنیا میں صحیح ہے کہ خوشبو کی طرح بکھیروں بیوٹفل یقیناً ڈھائی سال سے آپ کا یہ سفر شروع ہوتا ہے لیکن ہم اسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک پرفیکٹ ڈانسر بن کر سٹیج پر آتی ہیں وہ کون سا پرفارمنس ہوتا ہے کب ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کا سلسلہ جی میں جب پانس سال کی ہو گئی تو مجھے پانس سو روپیہ ملتا تھا پروگرام کرنے اور جیسے بڑے گولاملی خانساب بلات خانساب ان لوگ کے پروگرامز ہوتے تھے تو اس زمانے میں میں آنٹی کے ساتھ کلکتہ میں رہتی تھی تو اس وقت مجھے بی بی جینٹی مالا کے نام سے بولتے تھے اور ادھ گھاٹر میرا ہوتا تھا ادھ گھاٹر میں میں ہی ناچوں تو سورسطی وندانہ ہماری تارا انٹی گاتی تھی وہ گوپی کشن جی کی ماں وہ بہت بڑی رانسر اور گائکہ تھی تو وہ گاتی تھی اور مجھے نہ چاہتی تھی تو ایک گھنٹا سمائے مجھے ملتا تھا تو وہ وندانہ ایسا گاتی تھی کہ کیا بتائیں اس وقت میں بچی تھی آج اگر وہ گاتی تو اندر سے دوسرا کچھ بہا ہوتا تو تو بھی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا اور میں جم کے ایک گھنٹا گھنٹا ناج جاتی تھی سیونٹی پائی سیونٹی سے ایسے کچھ رہا ہوگا اور اس کیلئے مجھے میری ٹریننگ شروع ہی وہ سیزیہ ہال سیزیہ ہال ہے وہاں پہ جہاں گیر آٹ گیلیری کے سامنے ہے یہ بومبی کی بات بات رہی جگہ کی بتا رہی وہ بھی بہت بڑا ہال ہے کم سے کم اس پر دس آزار آدمی بیٹھتے ہیں تو اس کی ممی کے ٹریننگ الگ چل رہے ہیں تینوں جن اور میرے حالت ہو گئی یہ تیرہ سال کی ایسے لکڑی جیسی حالت ہو گئی ریاست کرا رہے سب ناچا رہے گوا رہے تو بھی ان لوگ کو confidence نہیں آرہا میرے پر اور سب سے زیادہ ممی کو نہیں آرہا وہ لوگ تو تھوڑا مان بھی جا رہے ہیں ان کے اوپر آئینے رہے ہیں کیا ناچ رہی ہے یہ دیکھو کیسے تھنڈی ناچ رہی ہے یہ اس کا ہاتھ دیکھو کہ تھا تھنڈا ہو رہا ہے ایسے تھنڈی تھنڈی ناچے گی میں بھی گئی سٹیج میں تارانٹی نے گانا شروع کیا انہوں نے تبلہ لیا چوبے مہارات جی بہت بڑے گوڑی وددوان ممی کے گروہ اور ان کے بھائی تبلے میں بھی اتنی ماسٹری تھی ان کی وہ انہوں نے بجانا شروع کیا میرا جلی بھونی تو تھی میں بہت بری طرح گئی جو میں نے ناچنا شروع کیا آدھی گھنٹے کا سمیہ تھا میرا آدھی گھنٹے کا سمیہ تھا میرا آدھی گھنٹے کا سمیہ تھا پوری پبلک ایسے اٹھ دی اٹھ کے کلاپنگ پہ کلاپنگ ونس پول ونس پول ونس پول یعنی مجھے کٹن سکول دو بار وہاں ہوئے دو دو بار اٹھیں اور میں ممی کو دیکھ رہی ممی کو دیکھ رہی جب سب کچھ ہو گیا اور ٹائنکس آف انڈیا میں نے بولا کی آج تک کے کل کے کلاکار ممی کے پاس آیا ٹائنس آف انڈیا انڈ ایکس پریس یہ وہ جتنے بھی ممی کے پیپرز ہیں سب میں تاریفی تاریف تاریفی تاریف ممی نے سب پلٹ کے رکھ دیا ایک طرف ادھر آو ممی جی آنٹی نے پہلے دکھا چکی دی ادھر آو گئی ممی پیرچ ہوئی ممی کو دیکھا نیچی نظر نیچی نظر تو بولنے لگی دیکھو بھئی ناج گانا تو ہوتا ہے کر لیا تم نے تم تو خاندانی ہو اس لئے ہو گیا اب اس کا جڑا دماغ مت چڑھانا گرور نہیں لگا کے رکھنا کہ تم بہت بڑی رانسر ہو گئی ہو ابھی بھی دلی دور ہے ممی نے بولا ابھی بھی دلی دور ہے میں بلوں ہاں ممی اتبال کرنا پڑے گا اور یاز کروں گی میں اور کروں گی اور سیکھوں گی ممی ایسا تو چھے اس سے کیا ہوتا ہے ابھی تو کمانا شروع نہیں کیا تم نے آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا میں چاہوں گے آپ انہیں بھی دیکھیں اور پھر آپ کیا سوچتے ہیں وہ ضرور بتائیں آئیے دیکھتے سرگے ستارہ جی نے اپنی ویراست کے روپ میں پتری جہنتی کے روپ میں جو بھارت کو ایک بھیٹ دی ہے اور ہم سب اس کو پہچانے اور پروپگیٹ پروموٹ کر کر آگے لے جائے اس میں آج جن دونوں سنستانوں نے حسین بندھو اکیڈمی اور امیر خسرو فاؤنڈیشن نے بہت بڑی شروعات کر کر ستارہ دیوی جی کی یاد میں ایک پرسکار گھوشت کیا ہے اور اس کی پہلی شروعات کی پہچان کے روپ میں ان کی پتری جہنتی جی کو یہ پرسکار دیا ہے یہ اس دشاں میں ایک قدم ہے اور جو کتھک ہماری راج محلوں سے نکلی ہوئی بیدھا اب ایک کومن مین کی پہنچ تک ہے اور اب میں سمجھنا ہوں کہ ان کی اس مہکورس کتھک کی اس اتھا کو ستارہ دیوی جی کی قدہ کو جہنتی جی پورے وشو کے کونے میں پہنچائیں گی میں سنسکرتی منطرالے کی طرف سے بھی ان کو پورا سہیوک دونا جرور چاہوں گا کہ ستارہ دیوی جی کی یاد بنی رہے اور کتھک کی ویدھا بھی چلتی رہے جہنتی مالا جی ایک بہت بڑی کلاکار ہیں اور وہ کتھک کو دیش و دیش میں پرچارت کر رہی ہیں پرسارت کر رہی ہیں نئی آنے والی پیڑی کو بھی ٹریننگ دے رہی ہیں سکھا رہی ہیں اور ان کی بیٹی ہیں رشکہ مشرا وہ بھی بہت اچھی اچھا انرطے کرتی ہیں کتھک کی وہ بھی ایک استاد ہیں ستارہ دیوی جی کی یاد میں ایک سمبان پروسکار کی شروعات کی ہے پرارم کیا ہے اور دوزار پندرے میں یہ پروسکار ہم لوگوں نے جہنتی مالا جی کو دیا ہے اور اس کا پورا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے بڑے کلاکار ہیں انہیں اگر سمبان ملتا ہے ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو نئی پیڑی بھی اس چیز کو سیکھنا چاہتی ہے ریکوگنیشن ملتا ہے لگاتار ہم لوگ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ جس طرح سے بھی ہمارے جو سمبرد سانسکرتک پرمپرا ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیں دیش کے سانسکرتک بیراست میں جو دیش کی جو جنگا جمنی تحزیب ہے ان کے پرتی جو ستارہ دیوی جی کا یوگدان جو رہا ہے جو انہوں نے کتھک کو دیا ہے تو ہم یوہ پیڑی کے لوگ ہم دیش کے جو یوہ لوگ ہیں وہ ان کو کیسے یاد کر سکتے ہیں ستارہ دیوی جو بیراست جہنتی مالا جی سمحال رہی ہے جہنتی مالا جی سے بہتر بکلپ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے جہنتی مالا جی کو اپروچ کیا ہم نے ان سے سمپرک کیا اور ہمیں کافی گرب ہے کہ جہنتی مالا جی نے اس کو سہر سویکار کیا جس پرکار سے وہ کتھک میں اپنا یوگدان دے رہی ہیں بھوش میں بھی وہ اپنا کتھک میں یوگدان دیتی رہے اور کتھک کے پرتی جو ہمارے دیش کے سنسکرتی کو ریفلیکٹ کرتی ہے اس میں ان کا جو سکاراتمک یوگدان ہے وہ لگتر ہے اور ہم ان کی لمبی آیو کی کاملہ کرتے ہیں کیسا لگا جب آپ کو پہلا پرسکار دیا گیا ستارہ دیوی جی کا پرسکار میرے تو آنکھیں بھر آئیں تھی اور ممی کے سارے یادیں اس وقت اس محفل میں اس سٹیج میں میرے اکتم سامنے سے گزر رہی تھی اور میں میرے پیر لڑکڑا رہے تھے اسے ایوارڈ لینے کیلئے کیونکہ وہ ممی کا ایوارڈ لینہ بھی بہت ایک بڑی ذمہ داری ہے اس کو لینہ بھی اتنے آسان کام نہیں ہے کسی کو بھی ملے میرے بات کسی کو بھی ملے اچھی بات ہے بگر وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تو میں نے وہ سمجھا اس چیز کو اور میں نے محسوس کیا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس چیز کو مجھے اب جت میں جو سو گناہ کرتی تھی اب اس سے چار سو گناہ زیادہ کرنا پڑے گا چیزوں کو میری اپنی چیزوں کلکرتی کیندر کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا ساتھی یوباؤں کو آپ کس طرح سے اس اور لانے کا پریعتم کر رہے ہیں جی جی اس میں میں بہت زیادہ انبول ہوں کیونکہ میں خود چاہتی ہوں کہ جو بھی میری ویراست ہے وہ جو میں سکھا ہوں اور جو بچے سیکھیں گے وہ پھر اس چیز کو آگے بڑھائیں گے تو یہ میری کلکرتی کیند نائنٹی نائنٹی فور سے یہ کام کر رہی ہے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم پروگرامز کراتے ہیں بڑے بڑے کلکاروں کو بلاتے ہیں بڑے کلکاروں کے ساتھ ہم ان بچوں کو نرد کراتے ہیں جو بچے مجھ سے سیکھتے ہیں چاہے وہ سیلیبریٹی ہو چاہے وہ نارمل ہو وہ سارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں اور میں ان بچوں کو بھی سکھاتی ہوں جو کی پھٹ پات میں پڑھتے ہیں ان کو جا کے پڑھایا جاتا ہے ان سب بچوں کو بھی لے کے آتی ہوں ان سب گریب بچوں کو جھوپڑی پٹیوں سے لے کے آتی ہوں ان بچوں کو میں ناز سکھاتی ہوں اور ان کو وہاں میں پریزن کرتی ہوں ان کو دس منٹ کا ایک آئٹم دیتی ہوں یہ میں اپنے طرف سے کرتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اب آنے والی وقت میں آپ کے کیا خواب ہے میرا تو خواب یہی ہے کہ کتھک پورے دنیا میں چھا جائے خوب اس کی شہرت ہو خوب اس کا نام ہو جس چرم سیمہ میں میں نے دیکھا تھا کتھک کو جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی رات رات بھر پروگرامز ہوتے تھے کانفرنس ہوتے تھے کلاسیکل کے گانے بجانے ناج کے اس طرح سے ہو اور محفیلے جمتی تھی گھروں میں بیٹکی ہوتی تھی جیسے نور یہاں آئیں ہمارے گھر میں بیٹکی ہوئی گانے بجانے چل رہے ہیں گلا ملی آئے بیٹکی چل رہی ہے ناچے گانے کے تمام رات بیت رہے ہیں ممی ناچ رہی ہے ایسے چیزیں گھر گھر میں ہو لوگ بلائے جائیں گھروں میں محفیلے جمیں تو بچے بھی وہ دیکھیں گے سنیں گے تو انہیں وہ ہوگا کہ نہیں پہ یہ بہت اچھی چیز ہے ہم بھی ناچے گائیں تو اس طرح سے بڑھے گی لوگ بڑھے گی آپ پر امپرہ اور سنسکتی کو زندہ رکھ پائیں گے اس طرح سے جلتی چلتے آپ کی پسند کا ایک گیت میں ضرور سننا چاہوں گی جو آپ کو بہت پسند رہا ہو مجھے عمر پالی کا ایک گانہ بہت پسند ہے وہ نیل گگن کے چھاؤں میں اچھا نیل گگن کے چھاؤں میں دن رین گلے سے ملتے ہیں دل پنچی بن اڑ جاتا ہے ہم کوئے کھوئے رہتے ہیں تو جینٹیوالا جی آج آپ شخصیت میں آئیں آپ کا بیپنہ شکریہ بہت بہت شکریہ تینکیو سمشہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایسے ہی خوبصورت ستانوں کا سلسلہ جاری رہے گا اجازت دیجئے نمسکار آدھا